الحمدللہ الحمدللہ بحد والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی عزب جل في كلامه المجید والفرقان الحميد من عمل صالحا من ذكر اب انتا وهو مؤمن فلنحیینه حياة طیبا ولنجزینهم اجرهم بی احسن ما کانو یعملون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولهن نبی الكریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین انتہائی قابل احترام مفتی آزم پاکستان صدر تنظیم المدار سہل سننہ پاکستان شیخ الحدیث استاد الاساتذہ حضرت اللامہ مفتی محمد ابراہیم دامت برکاتہم العالیہ ابراہیم قادری دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر موجود کثیر تعداد میں علماء کرام مشایخ عزام اور میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چاشنی میں اور آپ کی محبت میں دوبے ہوئے دلوں کے ساتھ یہ نورانی چمکتے چہرے اور پسے پردہ ہماری بہنیں جو آج کی اس مجلس میں شریک ہیں اور ہوا کے دوش پر جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ تقریب اور محفل جس کا سرنامہ اور اصل عنوان عنوان کی جو پہلی سرخی ہے کائنات کے تاجدار سرکار دو عالم نور نور مجسم سید المرسلین امام الانبیاء رحمت للعالمین کہ میلاد پاک کے خوبصورت عنوان سے معنون ہے اور اسی نور کے حالے میں اس نومبر کے مہینے میں استاد العلماء استاد اللہ ساتھ ازا حضرت اللہ غلام دستگیر نقش بندی دامت برکات ورحمت اللہ علی کہ سالانہ ختم شریف کے عنوان سے اس تقریب کا اس محفل کا احتمام کیا گیا اور انشاءاللہ آپ تفصیل کے ساتھ اہل سنت کی آن بلکہ صرف اہل سنت کے نہیں عالم اسلام کی نمائندی کی گرنے والے اور پوری دنیا میں اسلام کے سفیر امت مسلمہ کے سفیر حضرت قبلہ مفتی آزم ساتھ دابت برکات ملالیہ کا ایمان افروز خطاب سنیں گے میں مختصرا کچھ معروضات ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ پیش کروں گا پہلی بات آپ جتنے یہاں تشریف لائے ہیں میرے لیے اور میرے برادران کے لیے ہمارے اہل خاندان کے لیے جتنے بھی ہمارے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں حضرت اللامہ مولانا علاو دین صاحب حضرت اللامہ مولانا عبدالخالق نقشبندی صاحب اور صاحبزاد احمد ربانی صاحبزاد حامد ربانی اور دیگر اہل خاندان اور ہمارے خاندان کے فرد کی طرح جناب اللامہ محمد امین گل وہ دیگر ہماری انتظامی جتنے بھی حباب ہیں سب کی طرف سے آپ کے اس علاقے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ سال جب امارت نہ مکمل تھی اور یہاں پر باقاعدہ تعلیم و تربیت کا کوئی احتمام بھرپور طریقے سے شروع نہ ہوا تھا تو ہم نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ سال کے اندر اندر ہم یہاں کے رہنے والوں کے لئے آپ کے بچے بچیوں کے لئے اس دور کے تقاضوں کے مطابق دینی اور دنیا بھی تعلیم دونوں کا اکٹھا آغاد کریں گے باوجودے کے تعمیری کام اب بھی جاری ہے اور کچھ بلوکس جو ہم نے بنانے ہیں ریزیڈنشل کچھ کمپیوٹر کے کچھ آئی ٹی کے جو میرا ایک خواب ہے کہ یہاں کہنے کو یہ ادارہ اورنگی ٹاؤن میں ہو لیکن یہاں کے کسی بھی موڈرن ایریا کے ساتھ اس کا تقابل کیا جا سکے اور یہاں کے رہنے والے فخریہ آپ اس کا اسٹینڈر کسی بھی اچھے علاقے کے اسکول یا جامعہ کے ساتھ آپ کر سکیں اور فخریہ کہہ سکیں کہ ہمیں یہاں وہ دستیاب ہے جو بڑے علاقوں میں پہنچ لوگوں کو دستیاب ہوتا ہے یہ ہمارا خواب ہے اور یہ ہمارا مشن ہے لیکن الحمدلللہ ابتدان کشن و کچھ کرنا تھا تو جو مجھے سابزادہ صاحب نے بتایا کہ تقریبا پچھلے سال یہاں آپ سے وعدہ ہوا اور درمیان میں اللہ نے توفیق دی غالبا تین سو کے لگ بگ تا غالبا ساڑھے پانچ سو کے لگ بگ یہاں سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے تعلیم شروع کر دی اور پینتیس سے زیادہ اساتذہ اکرام ہیں جو یہاں پر سکول کی اور دینی تعلیم دونوں کا بیق وقت آغاز کیا ہے ہم نے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو خواب ہے مشن ہے وہ کس جگہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا آغاز تھا لیکن جو ہمارا خواب ہے وہ ابھی بہت دور ہے جو تصویر میرے ذہن میں ہے کہ یہاں کے بچوں کو موڈرن ایڈوکیشن کس طرح کی ہو وہ کس طرح کے آئی ٹی سپیشلس بھی بنے اور ان کا دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم میں ایک ایسی شخصیت نکھر کر سامنے آئے کہ وہ دنیا داروں کے سامنے جب اپنے دین کو پیش کریں تو وہ بھی سننے کے لئے تیار ہوں کہ کوئی دنیاوی علوم پر دسترس رکھنے والا رسول اللہ کی حدیث وں کی بات ہمیں سنا رہا ہے یہ اس موڈرن دور کے تقاضوں سے بے خبر نہیں اور یہی ہمارا مشن ہے اسادزہ کا کہ وقت کے تقاضوں کو سمجھنا اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا یہی حکمت ہے یہی دین ہے جو وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے وہ زندگی کی اس دوڑ میں بہت پیشے رہ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور خواب کہ اس علاقے کو ہمارے والد گرامی نے پسند کیا یہاں انہوں نے اپنی آخری آرامگاہ کے لیے اس جگہ کو پسند کیا تو انشاءاللہ آپ کے پڑوس میں اگر اللہ کی تعید و نسرت سے اور ہمارے اکابرین کی سرپرستی میں جس میں ان سارے پروجیٹ کے کہ جدید مشینری کے ساتھ اگر اللہ کو منظور ہوا اور یہاں جو ہمارے ملک کی چھوٹی موٹی رکاوٹے ہوتی ہیں آپ جب نیا کام کرنے لگتے ہیں تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے روڑے اٹکتے رہتے ہیں لیکن اگر اللہ نے چاہا اور ان نقابرین کی سرپرستی میں ہم نے ان روڑے جو اٹکانے والے ہیں یا روڑے پھیکنے والے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کر کے دور ہوئے تو اس عظیم شان دارلوم کے ساتھ اس اگلے پلوٹ پر آپ کو ایک عظیم شان ہسپیٹل انشاءاللہ کھڑا نظر آئے گا اور یہاں کے رہنے مشینری جو آج کے دور کی ہر ہسپیٹل کی ضرورت سمجھی جاتی ہے ان ساروں کے ساتھ انشاءاللہ اس ہسپیٹل سے یہاں کے رہنے والے وہ غریب جو بڑے علاقوں میں جا کر نفیس بھر سکتے ہیں اور خاص طور پر میرے ذہن میں ایک تشویر رہتی ہے ہماری وہ بہنیں جو ڈیلیوری کے وقت بہت سارے ڈاکٹروں کی وحشت اور بربریت کا شکار ہوتی ہیں کہ نورمل ڈیلیوری کو فقط اپنے پیسے اور فیز بڑھانے کے لئے پندرہ بیس ہزار کے کام کو ساڑھے پانچ چھے آٹھ لاکھ تک پہنچ کے لئے نورمل ان کی ضرورت نہیں ہوتی مگر اس ڈاکٹر کے نام پر کھڑے قصاب کی ضرورت ہوتی ہے اس نے اپنے خراجات پورے کرنے ہوتے ہیں تو ہمارا پہلا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ یہاں میٹرنیٹی جو ڈپارٹمنٹ ہوگا یہاں پر انشاءاللہ یہاں اس غریب راکے کے رہنے والی مائیں بہنیں جو اس قرب سے گزرتی ہیں انشاءاللہ اپنی بساد کے مطابق ان کا بھی مدعوہ کیا جائے گا یہ ہمارا خواب ہے اور اس خواب کو شرمند تعبیر کرنے میں جس سرپرستی کی ضرورت ہے الحمد اللہ وہ تو ہمیں حاصل ہے لیکن آپ یہاں کے رہنے والے حیل علاقہ میں ان سے پھر گزارش کروں گا کہ یہ چند سالوں میں یہاں پر ہموار میدان سے لے کر یہ بڑی عمارت اور یہاں انشاءاللہ جو آنے والے وقتوں میں عمارتوں کی شکل آپ دیکھیں گے جو ہمارا خواب ہے ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے پہلے بینیفیشری آپ ہوں گے اس کا پہلا فائدہ اٹھانے والے اس محلے اور اس محلے کے ساتھ ساتھ رہنے والے جو قریب ترین علاقے ہیں جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں یہ سارے اس کے فیسٹ بینیفیشری ہوں گے آپ کی اولاد یہاں سے فائدہ اٹھائیں گی آپ کے بچے اور ان کا مستقبل یہاں سے سبرے گا علاج محلجے کے نام پر آپ کے لئے ایک سہولت کی عمارت قائم کی جائے گی ہمیں آپ سے ایک ہی سپورٹ چاہیے جو ہر وقت ہماری ضرورت ہے جو ہم ہر وقت آپ سے مانگتے ہیں کہ جب ہم اس کام کا آغاز کریں یا اس کو آگے بڑھائیں یا اس کی بنیادی رکھیں تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا پروجیکٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق آپ کی نسلوں کے ساتھ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق آپ کی آنے والی اولادوں اور بچوں کے ساتھ ہے تو مورلی اور سوشلی ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے جون جون آپ ہمارے حوصلے بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ یہاں پر ان میدانوں کو ہم خوبصورت عمارتوں میں آپ کے لئے تبدیل کرتے چلے جائیں گے اور میں کسی فقط بلڈنگ سازی پر بلیو نہیں کرتا ہم کوئی ڈیولپر نہیں ہے کہ بڑی بلڈنگ بنالی ہمارا کوئی پروپرٹی کا کاروبار نہیں کہ بلڈر کے نام پر کہیں کہ یہ چار منزل ہو گئی میں فقط عمارت سازی پر بلیو نہیں کرتا اس لیے کہ ہم کوئی بلڈر نہیں ہم کوئی پروپرٹی کے حوالے سے لیندین کرنے والے نہیں عمارت اس کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے ہمارا حد ہمیشہ عمارت کے بعد اس کے اندر ہونے والی ایکٹیوٹی ہوگا اور ہم عوام کے سامنے بھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اور اپنے ان اکابرین کے سامنے بھی اپنے آپ کو جو جواب دے سمجھیں گے وہ عمارت کے حوالے سے نہیں سمجھیں گے عمارت کے بنانے میں یقینہ ہو کہ میں کوئی بیلڈر نہیں ہوں فرق آ سکتا ہے لیکن عمارت بننے کے بعد وہاں پر جس کے لئے اسے بنایا گیا اگر وہ کام بھی تمامی ہی اور احسن طریقے سے پرفیکشن کے ساتھ ایبسلیوٹ پرفیکشن کے ساتھ اگر یہاں پر نہ ہو تو پھر مجھے یقینا شرمندگی ہوگی کہ بلڈنگ بنانا ہمارا کام نہ تھا اس میں کوئی نقص رہ جائے تو کوئی بات نہیں کہ ہمارا کام نہیں لیکن جس کے لئے عمارت بنائی اگر وہ کام نہیں ہو رہا تو پھر ہمارے لئے شرمندگی کا باعث بھی ہے اس لئے آپ ہمیں اپنی مورل سپورٹ دیں آپ ہمیں سوشلی اپنے آپ کو اس کے ساتھ کونیکٹ کریں اور میں ہمیشہ اپنے جتنے پروجیکٹ ہوتے ہیں خواہ یوکے میں ہو یورپ میں ہوں میں اپنے دوستوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں قبلہ مفتی آزم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکات ملالیہ یہ اس سے باخبر ہیں اور ہمارا پروگرام لائیو جا رہا ہے میرے بہت سارے دوست یورپ کے بھی اسے دیکھتے ہوں کہ اپنے پچیس سال سے زائد تنظیمی زندگی میں جتنے سینٹر ہم نے قائم کیے جتنے ایڈوکیشنل مراکز ہم نے قائم کیے وہاں بھی رواج ہے آپ کوئی سینٹر بناتے ہیں تو آپ اس کے پروجیکٹ کو آس پاس کی مسجدوں کو دکھاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں آپ ٹی وی پر جاتے ہیں وہاں پر ٹائم بک کرتے ہیں کہ ٹیلی تھون ہے ٹی وی میں ہمارے ساتھ تعاون کریں ریڈیو میں ٹائم بک کر آیا جاتا ہے اور یہ کوئی جائز طریقہ ہے ناجائز طریقہ نہیں ہزاروں لوگ یہ کرتے ہیں بڑے بڑے چیریٹی والے یہ کام کرتے ہیں اور آسن انداز سے کرتے ہیں لیکن ہمارا اس وقت تک جب آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں آج کی تاریخ تک میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جتنے پروجیکٹ وہاں پر بنائے کسی ایک پروجیکٹ کے لیے خواہ یہاں کہو یا میرے اپنے یورپ کے انسٹیٹیوٹ کہو کسی ایک پروجیکٹ کے لیے الحمدللہ پچیس سال سے زائد کی عرصے میں آج تک حالانکہ میں بعض ٹی وی چینل کا خود ڈائریکٹر رہا ہوں جہاں وہ چلتے ہیں یہ نہیں کہ اس دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے میری ڈائریکٹر شپ تک رہی ہے مگر آج تک ایک گھنڈے ایک گھنڈہ تو دور کی بات دو منٹ کے لیے بھی کبھی ہم نے کسی ٹی وی چینل کو اپنے پروجیکٹ کے لیے بک نہیں کیا کسی ریڈیو چینل کو ہم نے بک نہیں کیا اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہاں پر پچیس سو سے زیادہ مساجد فقط برطانیہ میں آباد ہیں جس میں مختلف فرقوں کی ہیں ہمارے بارے میں آداد و شمار یہ ہے کہ تقریبا اہل سنت کی ان میں سے سات سو مساجد ہیں ان پچیس سو میں سے لیکن ان سات سو مساجد میں صرف میں فیضان اسلام کا کام نہیں کرتا میں برطانیہ میں کافی عرصے سے وہاں کی ایک بہت بڑی لیڈنگ آرگونازیشن جو یہاں بھی متعارف ہے جماعت اہل سنت برطانیہ اس کا امیر رہا ہوں آج مساجد سے ہماری نیٹ ورک میں ہوتی ہیں ان کے کام ہم جتنے ہم سے ہو سکتا کرتے ہیں مگر از امیر جماعت اہل سنت برطانیہ اور از جنرل سیکسری جو حال تک میں اس پر قائم برطانیہ کی اس لیڈنگ آرگونازیشن کے ہوتے دار ہوتے ہوئے میں نے آج تک کسی بھی اہل سنت کی مسجد سے بھی غیروں کی تو بات ہی نہ کریں ہمارے ہاں جب چندہ لینا ہو تو پھر اپنے پرائے نہیں دیکھ دیکھ خیروں کی تو بات ہی نہ کریں کسی اپنی مسجد سے بھی میں نے اس طرح کی کوئی کلیکشن نہ رمضان میں کی نہ خیر ہمارا طریقہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو اگر ہمارا کام پسند ہے تو پھر ہمارے ساتھ تعاون کرو جو مالی طور پر کر سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اگر غریب علاقے کہ ہوں جیسے یہاں کے لوگ کہتے ہیں مورلی ہم آپ کے ساتھ ہیں سوشلی ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اپنے دیگر اپنے انسٹیٹیوڈ کے جو ہمارے مراکز ہیں ان کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اور وہاں سے ہم ان اداروں کو چلاتے ہیں ہم باہر نہیں نکلتے کل کو اگر ہمیں ضرورت پڑی شاید نکل نہ پڑے میں کل کی بات نہیں کرتا کہ کل کو کیا ہوگا چونکہ ان طریقوں کو میں نے کبھی ناجائز کہا نہ حرام کہا آج تک ہم نے نہیں کیا تو میں آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا طریقہ ایک ہی ہے اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ پروجیکس کو اپنا پروجیکس سمجھیں میں ان کو انگلیش کا ایک لفظ کہتا ہوں سیلف بیلونگنگ جب کسی کے ساتھ کھڑے ہو تو اسے اپنا سمجھ کر کھڑے ہو جب اپنا سمجھ کر کھڑے ہوگے تو آپ کو کھڑے ہونے میں ایک لطف آئے گا لیکن تا سبہم جميعا وقلوبہم شتا جسم میں تو ساتھ ہے لیکن دل میں ساتھ نہیں دل کسی اور کے ساتھ مجلس کسی اور کے ساتھ دسترخان کسی اور کے ساتھ قلبی علاقہ کسی اور کے ساتھ تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی سنگتیں نہ ہم نے پہلے کبھی ان کی تلاش کی تھی نہ آج تک اس طرح کے کسی بھیل اور حجوم پر میں یقین رکھتا ہوں چار بندے ہوں آپ کے ساتھ ستھرے جو جسم میں جب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو روح سے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اللہ کی قسم وہ چار میرے لیے ان چار ہزار بلکہ چار لاکھ سے زیادہ بہتر ہیں جن کا جسم تو میرے ساتھ ہو مگر مجھے لگی یہ دل سے میرے ساتھ نہیں اس لیے ہم بس نہ میں کوئی تقریر کرنی تھی نہ آج کے موضوع سے کوئی خطاب کرنا تھا خطاب آپ کے ساتھ پھر کبھی موقع ملتے رہیں گے کسی نہ کسی موضوع پہ چونکہ اتنے علمات پہلے آپ کو خطابات سنا چکے میرے خیال میں میں کچھ سماعت کر بھی رہا تھا یہاں کے خاص طور پر اورنگی ٹاؤن کے آپ کے بڑے عقابر علماء اور جماعت اہل سنت کے ذمہ دار اور کراچی کے پھر حضور قبلہ شیخ الحدیث صاحب خود جنہوں نے بڑی میں اترا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید کسی اضافی کی گنجاہش نہیں خاص طور پر جب خود مفتی آزم پاکستان تشریف فرما ہوں تو میں نے تو وہ آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا جو میں نے پڑھی تھی کہ وقت کا اختصار مقصود ہے جنہیں اس کی سمجھ آگئی ہے ان کو مبارک ہو جو نہیں سمجھے اسی بہان قرآن کا مطالعہ کر لیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کوئی نہ کوئی قرآن سے ہمارا ربط ہونا چاہیے تعلق ہونا چاہیے یہ ہماری دین کی زبان ہے ہمارا ایمان ہے ہماری زندگی ہمارے بزرگ کیا خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جس قرآن کو اللہ نے زندگی گزارنے کے لئے بطور زابطہ نازل کیا ہم نے اسے مردوں تک محدود کر دیا کہتے ہیں کہ اب جان نکل رہی ہے اب صورت پڑھو اب دنیا سے جا رہا ہے اب یاسین پڑھو اب بابا فود ہو گیا ہے اب اس کے پیچھے ختم پڑھو تو اللہ کے بندوں اس پڑھنے کا ہم انکار نہیں کرتے اسال سواب کا بھی ہم انکار نہیں کرتے ہم اس کے منکر نہیں لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اتارا تو اللہ نے زندوں کے لئے تھا لقد انزلنا الیکم کتابا فی زکر اکم فرمائے جب تم اپنے آپ کو تلاش کرنے لگو کہ تم کہاں کھڑے ہو تم نے کہاں جانا ہے یہ رب کائنات کا وہ نیویگیٹر جو تمہیں تمہاری زندگی کی ہر ہر جہد سے آگاہ کرتا ہے گورے کے نیویگیٹر پر تمہارا اتنا ایمان بٹن دبا کر گاڑی آنکھیں بند کر کے چلا لیتے ہو یہ جو ساری کائنات کے خالق و مالک نے تمہاری زندگی کے ہر ہر گوشے کے لیے کتاب اتاری ہدایت کے لیے اس نیویگیٹر سے تم نے اپنے آپ کو نہیں جوڑا تو ہمارا تو پہلے دن سے یہی پیغام ہے اس قرآن کے لیے اس سال سواب کے لیے پڑھو جو منع کرے ہم میدان میں کھڑے ہیں ختم کرو جو منع کرے تو ہم میدان میں کھڑے ہیں لیکن اگر یہ سمجھو کہ اس کا تعلق فقط مردوں کے ساتھ ہے تو یاد رکھو اس قرآن کو اللہ نے زندگی دینے لیے اتار رہ ہے کائنات کے ذابطے اس قرآن نے بیان کیے ہیں اس سے روشنی لینا سیکھو تاکہ آپ کو اپنی زندگی کی مشکلیں حل ہوتی نظر آئیں اللہ تعالی ہمیں زندگی کی ہر مشکل میں ہر رکاوٹ میں ہر تکلیف میں ہر دکھ میں ہر علم میں ہر مشکل میں اس کتاب ہدایت کی طرف رجوع کر کے اس سے اپنی زندگی کے لیے ہدایت لہنے کی اور اسے اپنے لیے زابطہ حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين